سمائے یہ پیرت نہیں جائے گا اس بات کی ہم آپ کو گارنتی دیتے ہیں این ایسی کی اور سے اس بات کی گارنتی ہے کہ ہم آپ کو سنوان دلائیں گے آپ کو اصط прок讲 بھی دلائیں گے اور آپ کو آپ کے حق بھی دلائیں گے اور آپ کو آپ کی پینسن بھی دلائیں گے اور یہ ہے یہ پینسن بھی دلائیں گے اس کے لئے یہ سنکلپ ہے لیکن سنکلپ کے کسی کے ادھورہ نہیں رہتا ہے یہ ہمارا سنکلپ ہے بھائیو آپ نے کیول اپنا شم اور پیشہ اور دھنی لگایا ہے سمجھنے لگایا ہے این ایسی کے ساندولن میں آپ نے آپ کا پران لگا دیا ہے آپ کا پران اس میں ڈال دیا ہے جس میں یہ این ایسی راستری سنکل سمجھ آج دھوڑ گئی ہے آپ کمانڈر صاحب اتنی آگے بڑھ گئے ہیں این ایسی ایت کے آگے بڑھ گئی ہیں اتنے آگے کہ جیت بہت نسطیق ہے بہت نسطیق ہے جادہ سے جادہ 31 دسم پر تار ہم سو پرسینٹ اپنی مہنگیں منوا کے ہی رہیں گے ہمارا پہلا چل سمجھ پہلا چل ہے ملشتر صاحب نے جس پرکار سے ہم لوگوں سے کہا ہے ہم چاہتے تھے ان سے کہتے ہیں یہ آپ رائٹنگ میں دیجئے لیکن ہم نے ان کا اپنا نہیں کرنا چاہا ان کے اوپر وصاص رکھا تین میٹنگیں منسٹر صاحب کے ساتھ میں ہم لوگ بھی ہو چکی ہیں پہلی میٹنگ بارے باریس نومبر کو ہوئی تھی کچھ دن میں منسٹر صاحب نے کہا تھا ہم لوگوں سے ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور جیسے ہی ہائی امپارٹ پار کمیٹ کی ریپورٹ آئے گی آپ ہم پہ ایک مہینے کا سمجھ دیجئے کماندر صاحب نے منہ کر دیا یہ ایک مہینے کا سمجھ ہم آپس میں نہیں ہے ہم روز جیسے ہی بھاک سپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو شتانجلی کا سندیس پڑھنا پڑتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے ہماری پاس میں سمجھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا ان کے جو سچیو تھے ہماری سامنے ہماری سامنے ان کی بات چیت ہوئی آپس میں چرچہ ہوئی منسٹر صاحب نے ان کو آگیش دیا کہ کتنی جلدی ہم کو ہائی امپارٹ پار کمیٹی کی ریپورٹ بھی سکتی ہے تو ان سب نے چرچہ کر کے بتایا کہ ریپورٹ پندرے دن کی اندر آئے گی اس نے کماندرنیشن صاحب نے ہم لوگوں سے کہا یہ کرپا کر کے پندرے دن کا سمجھ ہم کو دیجئے پندرے دن کا سمجھ 27 تاریف کو سماتھ ہونے والا تھا اس نے کماندر صاحب نے 23 تاریف کو پھر پتھ رکھا اس کے پہلے بیچ میں پھر بات ہوئی تھی تو منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ سی بیٹی کی میٹنگ ہے تب تک اگر ہائی امپارٹ پار کمیٹی کی ریپورٹ آتی ہے تو ہم اس کو سب ایجنڈا کے روپ میں اس میں ہی آپ کی مانگیں بنوانے کی پوری کوسس کریں لیکن ہائی امپارٹ پار کمیٹی کی پورٹ اس لیے آوشک ہے یہ ایپی اکھوں کے پاس میں اس کی دھنداسی کتنی ہے اور کاتی دونوں مانگیں منجور کروانے کیلئے ہم کو کتنی دھنداسی کی آوشکتا ہے منسٹر صاحب نے ہم سے یہ بھی کہا ہے یہ ہماری سرکار ہے بھلی آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پرسطہ کو بھیجا جائے گا لے کے انہوں نے کہا یہ تو فارمیلٹی ہے ہم بیت منترالے سے بھی آپ کا پرسطہ بنجور کروائیں گے تین ہزار روپے کی جب بات چلی تو انہوں نے کہا کہ تین ہزار روپے چاہے کوئی پرسطہ جو ہے ہوگا وہ پہلے کی بات ہے اب آپ کے مانگ کے حساب سے سالے سالے سالہ روپے اس کا ہی پرسطہ ہو جائے گا 35 سرکار کے بارے وہ انہوں نے کہا ہم پورا بشایت کمیٹ کنکلوٹ نہیں کریں گے کمیٹر صاحب کے لیے چھوڑتے ہیں اس کے بعد میں ہم لوگوں نے اپنے آندولن باپس نہیں لیا آپ کو پتہ ہے آندولن کو دیپر کیا گیا ہم یہ نہیں چاہے دے دیکھیں ہم کو ناٹک دکھانا ہے آج کم سے کم کل سے آج تک کم سے کم تیس سے چالیس ایم پیج نے ہم لوگوں سے کہا کہ آپ آندولن مت کیجئے کمانڈر صاحب آندولن مت کیجئے ہم آپ کی مہنے 100% بنوائیں گے ہمارے پاس میں آپ لوگوں کی آشیلواز سے اسی ایم پیج کے پتر ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب ہمارے سنڈھن کی آپ سب کا آشیلواز ہے یہ ہمارے ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کے لیڈر کمانڈر صاحب ہے تو چپتت ان سے آدھے سن کو پیاتنی ہوتا ہے جب تک ہم کسی پرکار کے کوئی کاروائی کرنے کے اذنے نہیں کمانڈر صاحب ہمارے لئے سروہ پر ہی ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیسیل لیں گے ہم اپنی بات کو پورا کے لئے کوسس کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے بعد میں ہم آپ کو بتا دے آج کا سب سے پہلے چلتے تھے جو کمانڈر صاحب چلتے تھے ان کی چیتہ چلتی تھی لیکن جو ہتیس چالیس ایم پیج اور آپ نے دیکھا شرم منتری برابر چار پاکنی سے ہمارے لوگوں کے سمبرگ میں انہوں نے کہا بھئی ایسا مت کرو آپ دس تاریخ تک ہم کو سمجھ دو دس تاریخ تک تین دن اور بچے ہیں تین دن اور بچے ہیں دھولا اور سمجھ دے دو کیوں کیونکہ یہ ایک چلی کی ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے ڈس تاریخ تک آنے کی سمبھاوڑا ہے وہ آنے کے بعد میں ہم اپنی دونوں مانگیاں تیس سو پرسنٹ پوری کروائیں گے یہ منشتر صاحب نے ہم کو بتایا ہے اگر ہمارے ساتھ میں بسلا ساتھ ہوا تو ہم آپ کو دل لینے بلائیں گے کمال لڑ صاحب کے سائد این اے سی کے لوگ ہم جا کے شرم مانترانے کے سامنے شرم مانترانے میں آگ لڑا دے گے اور ہم کو اپنے آگ میں لڑا دے گے بسوات کا بسوات سکھیا آپ نے آپ کو آپ کو لیڈر کو فولو کرنا ہے ہمارے لیڈر کے اندر ہمارے نیتا کے اندر ہم نے پورسنٹ بتایا تھا تینوں چھمتائے ہیں دوسری بات نمبر دو اس کا چرت اچھا ہونا چاہیے اور تیسری بات اس کے ساتھ میں سہاس بھی ہونا چاہیے کمانڈر صاحب کے باس میں تینوں چیزیں ہیں گیان ہے چرت ہے اور سہاس بھی ہے کسی سہاس کے اوپر کمانڈر صاحب نے آپ نے دیکھاؤ گا کل نارے دیئے تھے اپنے اپنے نیچے ہو ہمارے تازہ اپ ڈیٹس پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مینہ